خدا ایک کہار ہے غزب پر کلے بدکاریوں کے دفتر بچالو آکر شفی محشن تمہارا بندہ عذاب میں ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الموصلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آج دینی شعار جو ہیں ان کا مزاق اڑانے کے بارے میں ہم سنیں گے ان کا مزاق اڑانا کیسا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ترجمة قدزول ايمان اور جب تم نماز کے لیے آزان دو تو اسے ہنسی کھیل بناتے ہیں یہ اس لیے کہ وہ نرے بے اقل لوگ ہیں تفسیر صلات الجنان جلد نمبر دو میں اس کے تحت جو لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس آیت کے بارے میں قلبی کا قول ہے جب سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن نماز کے لیے آزان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہستے اور تمسخور کرتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ایک اور مفسر عدت سدی نے بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں جب معذن آزان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا کہ جل جائے جھوٹا یعنی آزان دینے والے کو وہ جھوٹا کہتا تھا اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ یہ جل جائے ایک رات اس نصرانی کا خادم آگ لایا وہ نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے آگ سے ایک شرارہ اڑا اور وہ نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گیا منکر کے لیے نار جہنم ہے مناسب جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا اس آیت مبارکہ سے تین مسئلے معلوم ہوئے نمبر ایک نماز پنجگانہ کے لیے آزان ہونی چاہیے آزان کا ثبوت اس آیت سے بھی ہے نمبر دو دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آزان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا ایسے ہی عالم مسجد خانہ کعبہ نماز روزہ وغیرہ میں سے کسی کا مذاق اڑانا کفر ہے اور فرمایا دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے احمق اور بے عقل ہیں جو ایسے صفیحانہ اور جاہلانہ معاملات حرکات و سکنات کرتے ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں یہ سوال درج ہے آزان کی توہین کرنا کیسا جواب آزان شعار اسلام میں سے ہے کسی بھی شعار اسلام کی توہین کفر ہے پھر یہ سوال کیا گیا کہ آزان میں حی علی الصلاح یعنی آؤ نماز کی طرف حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف یہ سن کر مذاق میں یہ کہنا آؤ سینما گھر کی طرف ورنہ ٹکٹیں ختم ہو جائیں گی یہ کہنا کیسا جواب کفر ہے کیونکہ معاذ اللہ عز و جل یہ آزان کا مذاق اڑانا ہے آئیے فتاوہ رضویہ شریف اور اسی طرح دیگر فتاوہ جات سے فتاوہ عالمگیری فتاوہ قاضی خان وغیرہ حاصل امیر اللہ سنت نے آٹھ مثالیں نکل کی ہیں جو آزان کے متعلق کفریہ کلمات پر مبنی ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اگر خدا نہ ہستا کبھی یہ مو سے نکال چکے ہیں تو توبہ کر لیجئے زندگی باقی ہے سانس چل رہی ہے اس کا فائدہ اٹھائیے توبہ کر لیجئے اور ایسی توبہ کیجئے کہ آئندہ اس کی طرف پلٹ کرنا جائیں جو آزان کا مذاق اڑائے وہ کافر ہیں آزان کی تحقیر کرتے ہوئے کہنا کہ گھنٹی کی آواز نماز کی اطلاع دینے کے لیے زیادہ اچھی ہے یہ بھی کفر ہے جو آزان دینے والے کو آزان دینے پر یہ کہے کہ تُو نے جھوٹ بولا ایسا شخص کافر ہو گیا نمبر چار جس نے کسی معذن کے بارے میں آزان کے مذاق کے طور پر کہا یہ کون محروم ہے جو آزان کہہ رہا ہے یا آزان کے بارے میں کہا غیر محروف سی آواز ہے یا اجنبیوں کی آواز ہے یہ تمام اقوال کفر ہیں جبکہ بطور تحقیر یعنی حقارت کے طور پر کہیں نمبر ساتھ ایک نے آزان کہی دوسرا مذاق اڑانے کے لیے دوبارہ آزان کہیں تو اس پر حکم کفر ہے استغفراللہ نمبر آٹھ آزان سن کر یہ کہنا کیا شور مجارکہ ہے اگر یہ قول خود آزان کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ہے تو پھر کفر ہے میرے پیارے پیارے اور مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ازان کی بھی کیا بات ہے ازان اتنا شاندار کام ہے کہ اس کو دین کا شعار کہا گیا اس بات کی علامت ہے کہ جب ہمارے ہاں نماز کا وقت ہوتا ہے نماز عبادت ہے تو اس کا وقت ہوتا ہے تو اس عبادت کی طرف بلائے جانے کے لیے کونسا ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے ازان دی جاتی اور ازان کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے آپ کو عرض کرتا ہوں پہلے یہ تلفز بھی درست کرلیں بعض لوگ ازان کو آزان کہتے ہیں آزان تلفز نہیں ہے آزان جمع ہے اذن کی اور اذن کے معنی ہے کان درست تلفز ازان ہے یعنی علیف پر زبر ہے علیف کے اوپر مد نہیں ہے ازان اور ازان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا عبادت کا وقت ہوگیا آجاؤ نماز کی طرف آجاؤ سواب کی خاطر ازان دینے والا اس شہید کی معنی ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے اور سنیے میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں گیا اس میں موتی کے گمبت دیکھیں اس کی خاک مشکی ہے پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واجتے ہیں عرض کی آقا آپ کی امت کے معزنوں اور اماموں کے لئے واہ اے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ازان دینے والو اللہ تعالیٰ کا شکر دا کیجئے کہ آپ معزن ہیں کوئی سینمے کی دعوت دے رہا ہے کوئی جوے کی دعوت دے رہا ہے کوئی سود کی دعوت دے رہا ہے کوئی رشبت کی دعوت دے رہا ہے کوئی ڈرامے کی دعوت دے رہا ہے کوئی میوزیکل پروگرام کی دعوت دے رہا ہے آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان سے اس کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں نماز کی طرف بلا رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین کو میں نے پوچھا یہ کس کے لئے ہیں عرض کی آقا آپ کی امت کے معزنوں اور اماموں کے لئے اور سنیے جس نے پانچوں نمازوں کی آزان ایمان کی بنا پر بنیت سواب کہی اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور جو ایمان کی بنا پر سواب کے لئے اپنے ساتھیوں کی پانچوں نمازوں میں امامت کرے اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے سبحان اللہ فرمایا شیطان جب نماز کے لئے آزان سنتا ہے بھاگتا ہوا روحہ پہن جاتا ہے رابی فرماتے ہیں روحہ یہ مدینہ منورہ سے چھتیس میل دور ہے جب آزان دینے والا آزان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے معزن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لئے مغفرت کر دی جاتی ہے اور ہر طرح خوشک چیز جس نے اس کی آواز سنی اس کے لئے استغفار کرتی ہے مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں جس بستی میں آزان دی جائے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اس دن اسے امن دیتا ہے غور کیجئے آزان کتنی پہلی چیز ہے آزان سن کر یہ مٹ کہیے کیا شور مجا رکھا ہے آزان سن کر یہ مٹ کہیے کہ میں نے تو یار مسجد کے قریب گھر لے لیا میں تو عذاب میں آگئے آزان سن کر یہ مٹ کہیے کہ کان پھارنے والی آواز ہے مٹ کہیے آزان کتنی پہلی چیز ہے ہم آزان سے کیوں کبھرائیں حلیت الاولیاء میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی تو گھبراہٹ دور کرنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے اتر کر آزان دی اندازہ کیجئے ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کی تو آزان کی برکت سے گھبراہٹ دور ہو جائے اور بچے جو ہیں وہ آزان سن کے گھبراہ جائے یہ کہا بات ہوئی بھئی اچھے بچے ایسے نہیں کرتے آزان سن کر خوش ہونے کسی دوست کی کال آئے تو خوشی ہوتی ہے کسی افسر کی کال آئے تو خوشی ہوتی ہے دنیا بھی عہدے دار کی کال آجائے کتنی خوشی ہوتی ہے جھوم کے جاتے نمبر دیکھ کر خوشی ہونے لگ جاتی تو جیسے نمبر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے ابھی بات سنی نہیں ہے ابھی نمبر دیکھ کر خوشی ہوئی تو جب عاشق رسول موزن الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ پڑھے نا تو بھر درود پاک سن کے تبید خوش ہو جانے چاہیے کہ اب یہ میرے مالک کا بلاوہ مجھے دے گا میرے مالک کا بلاوہ آ رہا ہے آئے آئے اللہ تعالی ہمیں محمد رصیب کرے اپنے گھر کی اپنے در کی اپنی عبادت کی تو پھر ایسی باتیں نہیں ہوں گی دیکھئے نا حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی مزرگ ہیں ان کے کموں بیش بیس سال یوں گزرے کتنے بیس سال بیس سال یوں گزرے کہ آپ مسجد کے دروازے پر ازان سے پہلے پہنچتے اور آپ مسجد کے دروازے کے سامنے آتے تو ازان شروع ہوتی ایسی محبت ہمیں نصیب ہو جائے پھر ہمیں انتظار رہے گا کہ کب ازان ہوگی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ارشاد فرمایا اے علی میں تجھے غمگین پاتا ہوں ایسا کرو اپنے کسی گھر والے سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں ازان کہیں ازان غم و پریشانی کی دعفع ہے دفع کرتی ہے بھگاتی ہے اس کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو ہے یہ نقل کرنے کے بعد سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی فتاوہ رضی اللہ شریف میں فرماتے ہیں جلدہ نمبر پانچ صفحہ نمبر چھے سو اٹھ سٹھ کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں سب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا منقول ہے کہ ازان دینے والوں کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے اللہ اکبر یہاں تک کہ دریاء میں مچھلیاں بھی مؤذن جس وقت ازان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ اکبر فرمایا جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے قبر میں عذاب نہیں ہوتا اور مؤذن نزعہ کی سختیوں سے بچ جاتا ہے قبر کی سختی اور تنگی سے بھی معمون یعنی محفوظ رہتا ہے جب جب موقع ملے اللہ تعالی کی رضا کے لیے آزان دیجئے ایک مسلم شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی گردنیں اونچی اونچی ہوں گی بلند بلند ہوں گی تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں بتایا جائے گا یہ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے آزان دیتے تھے سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں بھی آزان کہنے والا بنائے ہر کوئی اپنے پیارے کے بلاوے سے خوش ہوتا ہے ہمیں تو اپنے رب سے پیار ہے ہمیں تو اپنے مالک سے محبت ہے اور کیوں نہ ہو ہم ایمان والے ہیں ہمیں اپنے رب کے فرامین سے پیار ہے ہمیں اپنے رب تعالیٰ کے احکامات سے پیار ہے ہمیں ہمارے رب عز و جل نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم فرمایا ان سے رکنے کا ہمارا ذہن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پر ہم عمل کریں تو ہم نے کسی بھی دینی شعار کا مزاک نہیں اڑانا نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل کسی دینی شعار کا مزاک نہیں اڑائیں گے تفسیر صلوات الجنان میں ہمیں کس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے سنیے یہ جو پیچھے آیت مبارکہ ہم نے سنی تھی اسی کی تفسیر میں آگے افتصاف فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دینی چیزوں کا مزاک اڑانے والوں کا کتنا شدید رد ہے مگر افسوس کہ جو کام یہودی اور منافق کیا کرتے تھے وہی کام آج مسلمان کہلانے والے کرتے نظر آ رہے ہیں نماز روزہ حج زکاة فرشتے جنت حوریں دوزخ اس کی عذاب قرآنی آیات احادیث نبوی دینی کتابوں دینی شعائر امامہ داڑی مسجد مدرسے دیندار آدمی دینی لباس دینی جملے مقدس کلمات الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے کہ جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں ڈراموں خصوصاً مزاہیہ ڈراموں عام بول چال دوستوں کی مجلسوں دنیاوی تقریروں ہنسی مزاگ کی نشستوں اور بہمی گپ شپ میں مزاگ نہیں اڑا جاتا افسوس کہ مسلمان کہلانے والے اسلام کا مزاگ اڑاتے مسلمان کہلانے والوں کو داڑی امامہ مذہبی حلیے سے نفرت ہے مسلمان کہلانے والے کو ازان سن کر تقلیب ہوتی ہے قرآن و حدیث کی باتیں اسے پرانی باتیں لگتی ہیں افتصال فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ دینی شعائر کا مزاگ اڑانا کفر ہے اور دین کا مزاگ اڑانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے و اذا علیم من آیاتنا شیئن اتخذہا حضو اولئیک لہم عذاب مہین اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اسے مزاگ بناتا ہے ان کے لئے زلت کا عذاب ہے اور سورہ توبہ آیت نمبر 65-66 میں ارشاد فرمایا اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے قُلْ اَبِ اللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ قُنْ تُمْ تَسْتَهْزِئُونَ تم فرماؤ کیا اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو تو سنو اے ہنسنے والوں سنو لَا تَعْتَذِرُو قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کا مزاق اڑانا دینی شاعر کا مزاق اڑانا یہ کوئی چھوٹی جلد تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو کتنا اچھا ہو کہ ہم ان چیزوں کی معلومات حاصل کریں اس کے لیے امیرہ علیہ السلام دامت ورکاتم العالیہ کی کتاب کفریہ کلبات کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ فرمائیے مکتبت المدینہ سے حدیعتا طلب کیجئے اور ایک قسمیں یہ بھی ہم کریں کیونکہ مزاق زبان سے ہوتا ہے تو زبان کی حفاظت کا ہم ذہن بنایں حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالی عنہ اچھا فرماتے ہیں کسی کو خط لکھا ابنے اور اس خط میں فرمایا یعنی جو اپنے کلام کو عمل میں شمار کرتا ہے اس کا کلام خلیل ہو جائے گا اور وہ بھی کیسی وہ بھی ایسی ہوگی جو صرف نفعہ بخش ہو وہ نفعہ بخش کلام کرے گا اور یہ کیسے حاصل ہوگی اس کے لئے ہمیں اپنی صحبت اچھی کرنی ہوگی جناب سیدنا عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالی عنہ کی چار سو پچیس حکایات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانے علی شاہ نکل ہیں جو مشکات المصابیح کتاب العدم میں ہے نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں کہ تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے اور اچھا ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے بھلائی کا سکھانا خموشی سے بہتر ہے اور برائی کی تعلیم سے خموشی بہتر ہے تو اپنی صحبت بھی اچھی کرنی ہوگی اپنے کلام کا اپنی گفتگو کا جائزہ لینا ہوگا میں نے جو بولا وہ کیسا بولا اس کی مجھے ضرورت تھی یا نہیں تھی اچھا یہ عادت کیسے بنے کہ ہم اپنے کلام کو پرکھنے لگ جائیں یہ عادت کیسے بنے اللہ اکبر آئیے آپ کو مشورہ دیتا ہوں میں آپ کو سیدن عمر بن عبدالعزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی خاموش طبعہ اور لوگوں سے دور رہنے والے شخص کو دیکھو کس کو دیکھو خاموش طبیعت آدمی نہیں بولتا کم بولتا ہے تھوڑا بولتا ہے کبھی کبھی بولتا ہے ایسے آدمی کو جب دیکھو اور یہ دیکھو کہ وہ لوگوں سے دور رہتا ہے تو فرمایا اس کے قریب ہو جاؤ اس کے قریب ہو جاؤ کیونکہ وہ حکیم ہوگا یعنی حکمت والا ہوگا وہ دانا آدمی ہوگا آج کوئی ایسا ہو تو اس کا مزاگ اڑھائے رہتا ہے اور بھائی کیوں چپو اللہ نے زبان نہیں دی بولتا ہے کیوں نہیں ہو گنگے ہو کیا ہو گیا تمہیں بات کیوں نہیں کرتے ہیں ایسا نہ کیجئے اس کی خموش طبعہ سے آپ خموشی طبعہ کا تبرک پہنے کی دعا کیجئے کہیں میرے مولا کریم جیسے اس کو خموشی دیئے مجھے بھی خموشی دے دیں اللہ تعالی ہمیں فالتو باتوں سے بچائے کام کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت سیدنا ایسا روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں نصیحت کی دیئے فرمایا کبھی نہ بولو عرض کی بولنا تو پڑ جاتا ہے فرمایا پھر اچھی بات کے سوا کچھ نہ بولو تو اگر ہمیں زبان کا وہ مطلب اس کو سبھالنے کا صلیقہ طریقہ بھی آ جائے نا تو بھی اماری بچت ہو سکتی ہے مزاق کے نقصانات اگر ہم پڑھیں تو بھی کام ٹھیک ہو سکتا ہے مزاق کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص زیادہ ہستا ہے اس کا دب دبا اور روب چلا جاتا ہے اور جو آدمی قصرت کے ساتھ مزاق کرتا ہے وہ دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کیجئے میرے لئے بھی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے خدا ایک قہار اے غزب پر خلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آکر شفی محشن تمہارا بندہ عذاب میں ہے موسیقی موسیقی موسیقی